بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سے لے کر جب سورج نگلتا ہے قضا فجر جب ہو جائے یہ ایک سوہ گھنٹے کا ٹائم کہا یہ بہترین وقت ہے اس میں تاقیبات قرآن کی تلاوت ہم تو الارم تب لگاتے ہیں قضا کتنے بجے ہو رہی ہے آخری ٹائم بات آ دیں اس لیے اٹھیں گے تب ہی تو زندگی میں پریشانی ہے مجھے آپ بتا کچھ تو لیں جو اتر رہا ہے اتر رہا ہے صرف آپ سمجھتے ہیں اولیہ کے اوپر اترتا ہے سب کے اوپر اترتا ہے لیکن کیوں کہ یہاں رنوے ہے ہی نہیں کراچی کی زندگوں کی طرح سب ٹوٹا بوٹا ہے ہر جگہ گڑا ہے تو کہاں اترے کوئی سو صاف کریں صاف اس کو سٹریٹ کریں صرف خدا بس بولیں خدا کے لئے انفاق کریں خدا کے لئے ناراض بھی ہوں تو خدا کے لئے اپنی کوئی سے ناراض نہ ہو بہن بائیوں سے ناراض ماں باپ سے ناراض دوست چھتنا ہسے خدا کے لئے عزیزانہ مہتر روئے خدا کے لئے تب یہ آپ یقین کریں آپ قرآن کھولیں گے آپ کو لگے گا خدا آپ سے بات کر رہا ہے قرآن بات کر رہا ہے آپ سے بات کر رہا ہے پھس جائیں گے ایک ہی آیت پہ رک جائیں گے ایک ہی آیت پہ رک جائیں گے بات کر رہا ہے زندگی میں لے کر آئیں قرآن تب آپ کو لگے گا کہ زندگی کیا ہے ہر دفعہ بڑے بڑے مفسرین ہم تو بھائرل چھوڑے تالے بیل میں کہا جب بھی قرآن کی ایک ہی آیت کو بھی کئی دفعہ پڑھا ہر دفعہ نئے معنی دیتی تھی کب پڑھیں گے ہم تفسیر تفسیر کب پڑھیں گے زندگی میں کب پڑھیں گے اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں سوزل میڈیا ابھی ہم نے بھی دوستوں نے زحمت کی سات منٹ کی ڈیلی ویڈیو ہے سیون منٹ تفسیر کی سات منٹ ہفتے میں چھ ویڈیو ہیں ایک دن کوئس ہوتا ہے تاکہ جو آپ نے پڑھا اس کو ٹیسٹ لے لیں ہم تھوڑا ٹیسٹ بھی تو لینا ہے تین سال سے پانچ سال میں ایک تفسیر آپ کی ختم ہو جائے گی سات منٹ نہیں ہے ہمارے پاس آپ یقین کریں نہیں زندگی میں کیسے امام زمانہ تک پہنچے مجھے آپ بتائیں مولا متقیان کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ وہ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے اجزان مطلب یہی تھے جن کے وجود نے امام کی باتوں کا اثر لیا اثر لیا موسیقی